بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں مزیدار سے توا فرائے بینگن بنا رہے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار اور ایک یونیک طریقے سے ہم بنائیں گے تو بہت ہی آسان ہے ایک نئی ریسپی ہے بہت سے لوگ بینگن کو بہت پسند کرتے ہیں بہت سے طریقوں سے بناتے ہیں بھٹا بناتے ہیں بینگن آلو بناتے ہیں تو اس طرح فرائے بھی بناتے ہیں تو آج ہم ایک یونیک طریقے سے فرائے کرنا سکھائیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں بنانا یہ میں نے ایک کلو کے قریب جو ہے وہ میں نے بینگن لیا ہے بینگن کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اس کو صاف کر لیا ہے خوش کرنے کے بعد میں نے ان کے درمیان سے کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کرنے میں خیال کریے گا کہ وہ تھوڑے خراب ہوتے ہیں خراب والے بینگن بالکل بھی نہ ہو تو اس طرح ہم درمیان سے اس کی کٹنگ کریں گے چھوڑی کی مدد سے تو پھر ہم اس طریقے سے دوبارہ جو ہے وہ اس کی کٹنگ کریں گے تو اس طریقے سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے ہم دوسرا جو بینگن ہے اس کی بھی کٹنگ کریں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس طریقے سے ڈبیو میں اس کی کٹنگ کر لینی ہے کوشش کریں کہ بہت ہی باریک ہوں بہت زیادہ موٹے بھی نہ ہوں اور بہت زیادہ پتلے بھی نہ ہوں تو اس طریقے سے ہم اس کے کٹ کر لیں گے تو اسی طریقے سے ہم نے ساب کی کٹنگ کر لینی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے سارے بینگن کی کٹنگ کر لی ہے تو ادھر ہم نے جو مٹیلئر بنانا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے بیسن لیا ہے مکسر تیار کرنے کے لیے بیسن ہم نے ایک کپ لیا ہے اس کے اندر ہم ہاف ٹیبل سپون نمک اٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلیز اٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون زیرا ہاف ٹیبل سپون کالی میرچ اٹ کریں گے چھٹکی بھار ہم دھلدی اٹ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون ہم چاٹ مسالہ اٹ کریں گے اچھے طریقے سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں لگانا ہے بینگن پہ تو سارا ہم نے مکس کر لیا ہے ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو مکس کریں گے پھر ہاتھ ہوئی کی مدد سے ہم بینگن میں مسالہ بھریں گے تو اس طریقے سے ہم اس میں مسالہ بھریں گے پہلے اوپر لگائیں گے پھر اندر تک اس کی گھٹیاں جو بنی ہوئی ہیں اندر تک ہم اس میں لگائیں گے تاکہ سارا ہمارا مسالہ لگ جائے تو اسی طریقے سے ہم نے سارے بینگنوں کا مسالہ لگا لینا ہے میں ایک اور بینگن کو لگا کے آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ کس طرح ہم نے لگانا ہے بینگن کو مسالہ تو اسی طریقے سے ہم نے یہ بینگن ریڈی ہو گیا مسالہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کو ہم نے سائیڈ پہ رکھنا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے دوسرا جو بینگن ہے اس کو ریڈی کر لینا ہے دوسرے مسالے کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے بینگن کے مسالہ اندر بھار دینا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے سارے بینگن ریڈی کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں بینگن ریڈی ہو چکے ادھر ہم نے ایک توا لے لیا ہے توا کے اوپر ہم نے ڈالنا ہے گھی ہم نے یہ توا کے اوپر بنانا ہے کیونکہ یہ توا فرائی بینگن ہے تو بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزیدار بنتے ہیں کم گھی میں کم بچت میں اور بہت ہی بلکل مچھی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں مچھی فرائی جو ہوتی ہے وہ اتنی زبردست نہیں ہوتی جتنی یہ ہمارے بینگن جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم نے یہ سارے بینگنوں کی تیہ لگا لینی ہے ان کو ادھر ایسے رکھ دینا ہے آگ ہم نے میڈیم تو لو فلیم میں ہم نے رکھنا ہے میڈیم فلیم پہ ہماری آگ ہوگی تو اسی طریقے سے ہم نے ایک سائٹ پہ سارے بینگن رکھ لینے ہیں ترتیب کے ساتھ پھر ہم نے ان کو اوپر سے ڈھک دینا ہے کوئی اور ڈھکن میرے پاس نہیں تھا تو میں نے یہ اوپر کا ڈھکن لے لیا ہے اچھے طریقے سے یہ ڈھک گئے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ سے پھرائی ہونا شروع ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اس طرح ہم اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کریں گے سب بینگنوں کی ہم نے رام سے سائٹ چینج کرنی ہے اور اسی طرح تین سے چار دفعہ ہم نے اس کی سائٹیں چینج کر کے اس کو پکا لینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اندر تک پک جائیں اور مسالہ جو لگا رہے ہیں مسالہ بھی اچھے طریقے سے ریڈی ہو جائے تو اس طریقے سے ہم نے کہا دینا ہے پھر ہم نے اس کی سائٹ چینج دیکھنے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آنا شروع ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے ایک دو دفعہ اور کرنا ہے اور ہمارے مزیدار سے بینگن جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے آپ کے گھر میں بچے بینگن نہیں کھاتے یا آپ کا دل نہیں کرتا روز روز بینگن آلو کھانے کا تو یہ مزیدار سی ریسپی آپ ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسان بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سی ایک یونیک طریقے سے آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں بینگن جو ہے توہ فرائے بینگن تو بہت ہی ٹیسٹی ہے تو یہ بہت مزیدار سے بنے تھے بہت ہی اچھے سے مسالہ ان کے اندر ابزورب ہو چکا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ برکل پک چکے ہیں ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں جو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور کتنے خوبصورت ہمارے بینگن فرائے ہو چکے ہیں بینگن طوا فرائے جو ہم نے کیے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری پیاری سی ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تک کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپ آپ کو یہ میری ریسپی طوا فرائے بینگن کیسی لگی تو ضرور دیکھیں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ